موسیقی جی 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 thank you very much آخر اس کے پیچھے ہماری برسوں کی محنت بھی تو شامل ہے نا ایسے ہی تو ہمیں best business company of the year کا وارڈ نہیں مل گیا چلیں چلیں لے کل ملاقات ہوتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا کیا بھائی deal final ہو گئی ہاں بھائی بہت بہت مبارک ہو جمال بردرز اور کبنی ہمارا ساتھ کونٹریک کرنے کے لئے تیار ہو گئے مطلی اللہ مبارک ہو آپ کو یہ تو اللہ نے ایک اور انام دے دی آنے خیال مبارک ہو thank you میویش جلدی کرو چار بجے گا پوائنمنٹ ہے ڈاکٹر فرخاندہ اٹھ جائیں گی 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 بھائی کوششی کی خبر تو سناو بھائی کو ہاں وہ جمال بردرز یا کوج ہو اے نا انہوں نے ہماری کبھی کے ساتھ کام کر دے ڈاکٹر فرخاندہ رأی ویڈا ہے جا.. جائے مجھے آخر وہی ہوا نا جس کا ڈر تھا مجھے میں نے تم سے کہا بھی تھا کچھ جاؤ اس کے ساتھ مگر تمہیں بڑا یقین تھا اپنی ڈاکٹر فرخندہ پر اب بتاؤ کیا ہوگا اوہو تو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے جو بھی ہے ختم کرو اس سب نوید کے ہاں اولاد نہیں ہونے چاہیے اس گھر میں اگر بچہ ہوگا تو صرف ہمارا ہوگا ساری زندگی میں نے اپنے سودھالے بھائی کو صرف اس لیے برداشت کیا مجھ سے اور میری ماں سے نفرت ہے مجھے اندور اسے نفرت ہے ٹھیک ہے میں کچھ کرتے ہیں اس سے برداشت نہیں ہو رہا کہ نوید کے ہاں اولاد ہو اور یہ ساری جائداد اس سے بچہ گھر پیکٹری دولت پر صرف میری اولاد کا ہاں اور کسی کا نہیں اس سے بہت کرتے ہیں میوش یہاں اول گرا Ев некоторما ہوشہ ہے poblّ banda یہ کیسے گرا گیا میں ابھی صاف کرواتی ہوں اللہ کا شکر ہے میری نظر پڑ گئی اور نہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا تم جاؤں جا کے لاؤنج میں بیٹھو اور کتنی بار کا اپنا خیال رکھا کرو جاؤ شابش جا کے آرام کرو اور یہ شاکرا شاکرا نے تو حد ہی کر دیا کام چوری تھی اس کا تو میں بندوبست کرتی ہوں شاکرا شاکرا کہاں مر گئی ہو سونیا سونیا آجو بھائی مارکٹ بند ہو جائے گی پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے آئی آگئی آگئی چلے میں نویت سے کہہ رہی تھی مجھے بہت ساری شاپنگ کرنی ہے آگے چھوٹی بہین کی شاڈی بھی آ رہی ہے مگر انہوں نے سفتی سے منا کر دیا کہ کہیں زیادہ گھومنے پھرنے کی تھی نویت نویت آسیم بھائی نویت کیا ہو آسیم بھائی آہ آہ نویت آہ 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 آسیم بھائی شکر کرو اللہ نے تمہاری جان بچا لی اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو کیسے حوصلہ کروں کہاں سے اللہ ہوں اتنا سبر میں نے اپنے اولاد کھوئی ہے اب ساری زندگی مہمانی بن سکتی اللہ نے میرے ساتھ یہ ایسا کیوں کیا ہے ہمیں اپنے کیے کی سزاں ملئے میں اوش ہماری نیت میں فضور تھا اس لئے ہمارے ساتھ ایسا ہوا سچا جو کسی کے لئے گڑا کھوتا ہے وہ خود اسی میں گرتے ایسا کیوں کہہ رہے بھائی آپ نے کب کسی کا برا چاہا ہے سب برا میں نے ہی تو چاہا ہے یاد ہمیشہ اپنے دل میں تمہاری لئے کینا رکھا اسی بھوست نے مجھے تمہارے اتنا خلاف کر دیا کہ میں تمہیں باپ بنتے میں نہیں دیکھنا چاہتا ہوں مجھے معاف کرتے بھائی معاف کرتے بھائی جو ہو گیا نا اسے بھوری جاؤں آپ دونوں اپنی غلطی پر شرمندہ ہیں نا میرا ایمان ہے اللہ آپ کو اس عارضی نقصان کے بدلے میں بہترین نعم البدل سے نوازے گا مجھے معاف کرام یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مولانا محمد رضا دعوذانی صاحب اور مولانا مفتی محمد اکمل صاحب بہت بہت شکریہ سب سے پہر ہے ابتدائی اس خاکے پر ایک تفسرہ فرمائیے گا کیونکہ کسی نہ کسی انداز سے یہ چیز بھی ہم دیکھتے ہیں واشرہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں دو چیزیں ہیں ایک حسد ہوتا ہے اور ایک کینہ و بغض ہوتا ہے حسد پہ ہم نے گفتو گیا جائے جائے کسی مسلمان بھائی کے پاس اللہ کی کوئی نعمت دیکھ کر اس بات کی تمنہ کرنا کہ اس سے چھن کر مجھے مل جائے اور یہ اس سے محروم ہو جائے اسے حسد کہتے ہیں صحیح اور اگر اپنے لئے حصول کی تمنہ نہ ہو بس اس کو نہ ملے یہ تمنہ ہو یا موجودہ چیز جو ہے وہ اس سے چھن جائے اس کو بغض کی نہ کہتے ہیں یعنی برا چاہنا اس کے لئے بری خواہش رکھنا یہ دونوں چیزیں حرام اور گناہ کبیرہ کیونکہ اپنے مسلمان بھائی کی خیرخواہی کا حکم دیا گیا ہے اور جب یہ بغض اور کینہ انسان کے اندر پلتا ہے تو ایک سے سب سے بڑی خرابی جو عقلی لحاظ سے علماء نے بیان فرمائے وہ یہ ہے کہ دراصل وہ شخص اللہ کی تقسیم پر ناراض ہو رہا ہے کہ اس کو یہ اللہ نے کیوں دیا اور مجھے کیوں نہیں دیا اب اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جس کو جو چاہے عطا فرمانا چاہے تو جو اللہ کی تقسیم پر معترض ہوتا ہے چاہے زبان سے ہو جائے چاہے اپنے قلب میں نراضگی کا اظہار کرے وہ پھر مبغوظ ہو جاتا ہے اس کا اللہ کا غضب ہوتا ہے اور پھر یا تو دنیا میں سزا ملے گی یا آخرت میں جیسے بڑی راتوں کی فضلتوں میں لکھا ہوا شب براعت کے سلسلے میں کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے دیکھ ایک روایت میں فرماتا ہے کہ جن کے دلوں میں بہم کینہ اور بغض ہیں ان کو چھوڑ دو جب تک کہ یہ بغض اور کینہ دور نہ کریں اس لئے یہ برا وصف ہے قلب کے اندر اگر یہ پیدا ہو جائے تو پھر انسان دوسروں کے لئے برا چاہتا ہے اور پھر حقیقتاً اللہ تو اپنے تقسیم کو نہیں بدلے گا اللہ تو اس کے ان جذبات اور نظریات فاسدہ کی وجہ سے اپنے تقسیم کو ختم نہیں کرے گا نقصان اسی کا ہوتا رہتا ہے جاتا کڑتا ہے اور تباہ ہوتا ہے یہ مفت صاحب نے بات کیجئے مجھے فوراں یاد آیا کہ میں نے خود ایک مندر ایسا دیکھا کہ جہاں پر ایک ارگنیزیشنل میٹنگ میں کہا جا رہا تھا کہ بھائی اگر میں نے کسی شخص کو کسی منصب پر فائز کیا نا یار تو کوئی اور اتراز اگر کر رہے ہیں تو یاد رکھے کہ وہ پر اس بندے پر اتراز نہیں کر رہا وہ میرے پر اتراز کر رہا ہے اس پہلو سے مہنے سے پہلے کا بھی نہیں سوچا ہے کہ اگر آپ کسی سے آپ بغز اور کینہ رکھ رہے ہیں تو آپ ڈیریکٹی اللہ تعالیٰ کی کیا وے ایک فیصلے پر موتا رہے جائیں اس کی آثوریٹی کو چیلنج کر رہے ہیں اس بندے پر اتراز نہیں کر رہے ہیں اللہ کی فیصلے پر اتراز کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بالکل جیسا کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا یہ جو تقسیم پروردگار ہے جیسا کہ آپ بات کر رہے تھے وہاں پر تو پھر امکان اس بات کا ہے کہ شاید اس نے اسیسمنٹ کے اندر کہیں غلطی کر دیا بلکل صحیح مگر خدا کے قضیے میں خدا کے معاملے میں تو غلطی کا کوئی امکان نہیں پایا جاتا اگر آپ ابلیس کے اس جملے کے اوپر غور کریں اس کا بھی اتراز اسی بات کے اوپر تھا حرکتنی من نار نے مجھے آگ سے پیدا کیا اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا تو میں اس سے افضل ہوں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ تو اس کو تو خلافت دے دے اور مجھے نہ دے یعنی یہ پروردگار عالم کے اس فیصلے کے اوپر اتراز ہے جس کے نتیجے میں انسان یا کوئی بھی مخلوق پھر اپنے وجود کے اندر اس بغض اور کینے اور نفرت کا احساس یہ جسٹیفائی نہیں ہو سکتا ظاہر ہے کہ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دی جا سکتی دعا کمیل جو حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے اس کے اندر بھی ایک بہت قیمتی جملہ ہے کہ انتجعلنی بقسم کا رادیاں قانع کہ اے پروردگار میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ جو تیری تقسیم ہے اس پر مجھے قانع کنٹنٹمنٹ کی توفیق اطاف اور اس پر مجھے راضی رہنے کی توفیق اطاف فرما یہ بہت بڑا معاملہ ہے انسان کے نفس میں اتمنان کا صحیح ہے امنگ جیسے کہ میں نے پہلے بھی گزارش کی دی امنگ میں کوئی پرابلم نہیں اگر وہ نہ ہو انسان آگے نہیں بڑھ سکتا انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ کوشش کرتا ہے وہ کوشش کرے اللہ سے اس کا فضل مانگو پروردگار سے دعا بھی مانگو امنگ بھی ہو کوشش بھی ہو محنت بھی ہو اب اس کے بعد جو نتیجہ آیا ہے اس نتیجے پر راضی رہنا یہ بہت بڑا سرمایا ہے یہ خود تعبیر امیر المومنین کی مولا کی ہے دعا مانگنی چاہتا ہے مجھے راضی رہنے کا فن آ جائے مجھے بھی یہ راضی رہنے کی توفیق عطا فرما مزید بھی اگر کچھ چاہیے کوشش کرتے جاؤ خدا سے مانگتے جاؤ لیکن اگر وہ چیز اس طریقے سے نہ ملے جیسے انسان کی تمنا تھی تو پھر اس کے بعد وہ اسے پروردگار عالم کی تقسیم سمجھ کر قبول کرے یعنی اس پر کسی اور سے چھن جائے اس کو نہ ملے اس کا بیڑا غرق ہو جائے یہ جو دل کے اندر مختلف ایسی نیگٹیف وائبز آتے ہیں تھوٹس آتے ہیں یہ ہی تو تسکیہ نفس ہے یہ ہی تسکیہ نفس ہے کہ وہ کیسے ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور کرتا ہے صحیح ہے تو یعنی کہ مفتیدین یہ اصل معاملہ تو یہ نا کہ انسان کو رازی رہنے کا فن آ جائے یعنی چونکہ اگر یہ فن ہے تو پھر بہت کم پر بھی انسان ایک مطمئنگی گزار سکتے ہیں اس بطن اور یہ نہیں ہے تو پھر تو اس کی کوئی انڈ نہیں نہیں ہے پھر تو یہ کہ بھئی وہ کل تک تمنا تھی کہ ایک جہاز ہو جائے تو پھر یہ تمنا ہے کہ اور اگر یہ بھی ذاتی مشاہد ہیں کہ ایک کرولوں کی خواہش ہے کہ ایک جہاز ہو جائے جس کے پاس ہے اس کی خواہش ہے کہ تین ہونے چاہیے تو یہ تو پھر مننا انڈ نہیں نہیں ہے نا بھائی اس کا مطمئنگ جو بلکل اصل میں اگر ہم ان کے اسباق پر غور کریں تو وہی جیسے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ ایک تو ہم اپنے دین کو مکمل طور پر گھر میں داخل نہیں ہونے دیتے ہیں ہمارا دین مقید ہے قرآن ناظرہ پڑھ لو حفظ کر لو ایمان مفصل ایمان مجمل چھے کلمے اور بس یا ظاہری طور پر قاری صاحب کو نماز وغیرہ سکھا دیتے ہیں بچوں کو سورہ یاسین اور سورہ رحمان کی تلاوت کروالی اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں ہم مزید کچھ نہیں ہیں چکہ کچھ ظاہری علوم بھی بعض اوقات اسکول میں سلیبس ہوتا ہے وہ پڑھ دیتے ہیں لیکن جو باطنی تربیت کا احتمام ہے جو انتہائی امپورٹنٹ ہے جیسے ابھی حضرت نے بھی اشارہ فرمایا شیطان نے یہی دلیل دی نا کہ میں آگ سے پیدا ہوں آدم علیہ السلام مٹی سے تو میں افضل ہوں اس کی لوجک یہ علماء نے بیان فرمائی کہ آگ جلائیں تو اوپر کو اٹھتی ہے اور مٹی کو چھوڑے تو نیچے کو جاتی ہے تو اس کا کہنا یہ تھا کہ میرے لئے تو عروج ہے اور مٹی تو نیچے جاتی ہے تو علماء نے فرمایا وہ اس جہت سے کیوں نہیں اس نے سوچا کہ آگ اگر مٹی کو آگ پر ڈالیں تو آگ کو فنا گل دیتی ہے مٹی کو جلائیں مٹی فنا نہیں ہوتے تو غالب تو مٹی ہوئی تو یہ سوچ اور فکر کا زاویہ بدلنے کے ضرورت ہے یہ تربیت چاہیے اور تربیت کے لئے وہی چیز ہے کہ علم اور پھر بڑوں کا رول موڈل بننا جب ایک ماہی بھابیوں کو دیکھ کر نندوں کو دیکھ کر اور فلان کو دیکھ کر گھر میں آکے تفسریں کر رہی ہوگی اور حسرت کا اظہار کر رہی ہوگی اور اپنے شوہر کی کم تنخواہ کے اوپر اس کے پیٹ پیشوں سے کوس رہی ہوگی کہ کمبخت یہ کچھ کماکے نہیں لاتا اے اللہ یہی شوہر رہ گئے تا میرے لئے یعنی اس کو کوئی بہت بڑا پرائم منسٹر سے اس کے شادی ہونے چاہیے یہ کہاں پر یہ مل گیا ہے تو وہ بچے یہاں بھی وہ دیکھتی ہیں تو ان کے دل میں وہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں اسی طرح سہیلیاں ملتی ہیں دوسرے کو بتاتی ہیں تیرے پاس کیا ہے تیرے پاس تیرا شوہر کیا دے رہا ہے کیا نہیں اس سے ایک چیز پیدا ہوتی ہے ازیت ہو رہی ہوتی ہے وہ پھر انسان کو اس طرف لے کر آتا پھر تو کچھ نہیں سکتے کہ چاکو تو مار نہیں سکتے تو پھر وہ خود ہی جل جل کے کڑکڑ کے ختم ہوتا ہے بعض بہنوں کے رنگ ختم ہو گئے ہیں یعنی وہ کریمے لگا لگا کے بھی وہ حسن نہیں آرہا کیونکہ وہ جل جل کے اپنا خون جلا جلا کے چہرہ انہوں نے ایسا کر لیا تو ہمارے بہنوں سے گزارش ہے کہ کوئی بڑی غزہ ہے نہ کھا ہے ٹونک چاہاں پی ہے یقینہ بکس ٹھوڑ دیں چہرے پہ رونا کھا جائے گی شاید بھائیوں کے بھی ہو گیا ہوں گا شاید نہیں یقین یہ معصومہ رہا سوال لیکن یہ خواتین میں یہ بات ہے امراض ہمارا مشاہد ہے یہ بہت زیادہ ہے مرد بھی کم نہیں ہے بالکل صحیح صحیح ہے ٹھیک ہے ویسے ان سارے خواب کو سے مانتا ہوا کہ کرکٹ کے کومنٹری کے بعد پرفارمنگ آرٹ کے ساتھ ساتھ مفتی صاحب ہمارے جو ہیں وہ بیوٹی پارلر بھی بہت اچھا کھالا جاتھ ان سارے خوابوں سے ایک اندازہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ جیسے مقافات کارما اس کو ہم کہتے ہیں تو یعنی اس کا مطلب یہ تیہ ہے کہ جناب آپ نے اگر کوئی غلط کیا ہے تو آپ کے ساتھ دنیا میں غلط ہونا ہی ہے معنوی اعتبار سے تو یقین انسان اس چیز کو فیل کر لیتا ہے اگر اس کو بھی فیل نہ کر پائے تو بڑی بے توفیقی ہے یعنی جو انٹرنلی جو ایک سیٹسفیکشن کا چلا جانا نفس کا مطمئن نہ ہو پانا ایک کوڑھنا یہ ساری چیزیں کیا ہیں یہ بھی تو مقافات عمل ہے مقافات عمل صرف اس کا نام تھوڑی ہے کہ آسمان سے کوئی پتھر گر گیا اور اس کے نتیجے میں انسان ہلا گیا بلکہ اندر ہی اندر یہ جو معاملات ہے گھل رہا ہے یہ ساری چیزیں اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں صحیح صحیح معنوں میں جو اس کا امپیکٹ ہے وہ قیامت کے میدان ہی میں آنا ہے کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان غلط کام کرتے کرتے اس دنیا سے چلا جاتا ہے فرض کیجئے کہ مسلمانوں سے لڑنے کے لئے کوئی میدان جہاد کے اندر آیا ہے لڑنے کے لئے آیا ہے اور وہ قتل ہو جاتا ہے خود ہی تو ظاہر ہے کہ اب اس کا تو کوئی مقافات نہیں ہوا ہے اس دنیا کے اندر صحیح ہے اب وہ اس دنیا سے جائے گا اور وہیں پر اس کو سارا فیس کرنا ہے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا امیجیٹ ریزلٹ فوری جو نتیجہ ہونا چاہیے وہ یہاں پر نہیں آ پاتا لیکن نہ بھی آ پائے تو وہاں پر تو ظاہر ہو نہیں ہے مگر یہاں پر بھی کئی چیزوں کا نتیجہ ظاہر ہو جاتا ہے جیسے کھاکے کے اندر یا دوسری چیزوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ریزلٹ کرتی ہیں اس کا نتیجہ آتا ہے صحیح ہے آپ نے ویسیج ایک اور بات کی نا کہ وہ آپس میں ڈسکرس کرنا کہ میرے پاس یہ میرے پاس یہ تو اس سے ریلٹرک سوال یہ بھی ہے یہ بھی لگتا ہے کبھی کبھی کہ یہ خاص بھی سوشل میڈیا کے بعد ایک بہت ہی مصنوعی دنیا نہیں ہے جس میں سب رہ رہے ہیں اور جس میں سب ہی دوسرے کو بے عقوب بنا رہے ہیں یہ میں اس کا بسمندر میں بتا رہا ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ آدمی جو اپنے سٹیٹس ڈال رہا ہے کہ میرے پاس یہ اور میں بہت اوکی ہوں اس کا بھی بیڑا غرق ہے صدی پریشان ہے اسی یہ اس کو جنالے کے لئے ڈال رہے ہیں وہ جو اس کا جواب کر رہے ہیں اس کا بیڑا اس سے زیادہ غرق ہے ایک الگ دنیا بنی ہوئی جس میں سارے جھوٹ بولنے اور سب سمجھ رہے ہیں کہ میں ایک دوسرے کو بے عقوب بنا رہے ہیں اور سب خود بے عقوب بن رہے ہیں یہ ایسا ہو رہا ہے اس پر کومنٹ دونوں فرمائی ہے وہ بھی رہا ہے اور بعض اوقات ایک ہمارے قریبی سرکل میں ایسا ہو رہا ہوتا ہے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس پر بقید دنیا کو پیاس نہیں کرنا ہے ہر ایک جگہ کا محول اللہ دا ہوتا ہے ایک مذہبی محول ہوگا ایک غیر مذہبی محول ہوگا ایک شو بیز کی دنیا ہے کہ صرف دکھاوا 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 روشنی 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 لائٹنگ 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 کوئی بھی اسی طرح کہ کسی طرح کیمرے میں آ جائیں کسی طرح خبر میں آ جائیں چاہیں ناغن بننا پڑے جائیں کچھ بھی آ جائیں بس کسی بھی طریقے سے تو وہ مطلب ہے کہ یہ ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے کسی بھی طریقے سے میں سامنے آؤں اور کچھ طرح بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا وہ والی صورتحال تو خلاص کلام یہ ہے کہ بہرحال ایک جیسے اب حضرت انگ بات کی میں اس پر ایک اور آپ کو بات عرض کرتا ہوں آپ نے کہنا سزا مل جاتی ہے دنیا یہ سزا بھی بعض وقت اللہ کا انعام ہوتا ہے اور سزا کا نام ملنا یہ قہرِ الہی کی صورت ہوتی ہے وجہ کیا ہے اگر کسی کو سزا دنیا میں نہ ملے تو وہ بے پرواہ ہو جائے گا فیرون بنے گا ایک روایت کے مطابق چار ہزار سال اس کے عمر تھے اور ایک دفعہ بھی سر کا درد نہیں ہوا تھا خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا اگر ہمیں بھی سزائیں نہ ملے یا ہمارے لئے عبرت کے نمونے کائنات میں نہ ہوں تو پھر وہی ہے در ڈے آف ججمنٹ یہ وارنڈنگ بیل ہو جاتی ہے لیکن جب یہاں گھنٹی بچ جاتی ہے یارے بھائی گڑڑ ہے کوچھا تو آدمی ہوشیار ہو کے توبہ کی طرف آتا ہے یا کم اصلا دوسرے دیکھ کر عبرت حاصل کر لیتے ہیں تو یہ بھی ایک اللہ کا انعام ہوتا ہے لیکن اسی انعام کو سمجھیں بعض ہوتے ہیں کہ مصیبتیں میں مصیبتیں آئیں گی اور کلمات و کفر بولتے چلے جائیں گے اور بولتے چلے جائیں گے وہ نصیت حاصل نہیں کرتے ہیں وہ پھر ان کا تو بھلکل ہی بیڑا گھرا گیا لیکن بہرحالی دونوں چیزیں ان کو پر توجہ رکھنی چاہیے اسی کے اندرس آیت بھی مجھے یاد آئی سنستدر جوہم من حیث اللہ آلمو ہم استدراج ہیں یعنی درجہ بعد درجہ ان کو اپنی گرفت میں لیتے چلے جائیں گے اس طرح سے کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا یہ عذاب جو ہم ان کو محلت دے رہے ہیں یہ ان کے لئے بہتر نہیں ہے ہم ان کو محلت اس لئے دے رہے ہیں کہ یہ مزید گناہ پر گناہ کر لیں اور اپنا وقت پورا کر لیں یعنی اب اگر فرض کیجئے کہ ایک شخص ہے اس کو پروردگار کی طرح سے کوئی علارام مل جاتا ہے کہ یہ تم نے غلط کیا ہے یہ جو نفس اللہ وامہ کی بھی جو کلبات ہو رہی تھی کہ انسان کو جناب سے وہ اندر سے ملامت کرنے لگتا ہے کہ میں نے کچھ غلط تو کیا ہے یہ خدا کا کتنا بڑا احسان ہے اگر وہ اس کال کو سن لے یا پروردگار عالم کی طرف سے کوئی ایسا سگنل آیا ہے تو اس سگنل کو وہ محسوس کر لے تو ظاہر اس کے نتیجے میں وہ اپنی راہ کو بدل دے گا صحیح ہے اور جب راہ کو بدل دے گا تو عمل بدل جائے گا عمل بدل جائے گا تو جو کیفیت نیگٹیف آ رہی تھی وہ بھی ختم ہو جائے گی اور وہ پروردگار عالم کی قربت کی طرف آگے بڑھنے لگے گا جو اسی بکس کا دوسرا روح ہے یعنی بلکل اپوزٹ کہ اگر بکس کے مقابلے پر آپ دیکھیں تو محبت ہے تو اب تک وہ اللہ کے لیے بھی اگر دیکھیں تو بکس ہی کے معاملے میں جا رہا تھا کہ خدا اس سے محبت نہیں کر رہا تھا لیکن اب اس نے اس کام کے ذریعے سے خدا کی محبت کو جلب کیا صحیح جب اس نے غلط کام کو ترک کر دیا تو پروردگار عالم کی محبت اس کو حاصل ہونے لگی بندوں سے محبت کرو خدا خود بخود تمہارا محبوب ہو جائے گا حبیب ہو جائے گا آخر میں وقت ختم ہوگی اس حوالے سے پہلی بات ہو جائے لیکن آخر میں پھر ہی تقرار بھی ہوگی لیکن مطلب ہے کہ کافی لوگ شاید یہ کہتے ہیں کہتے ہیں سوچتے ہیں کہ بھئی یہ سب باتیں ٹھیک ہیں ہمیں بھی اندازہ ہے کہ جب ہم کسی بوکس کر رہے تھا میں معلوم ہے کہ یہ کوئی صحیح چیز نہیں کرنے لیکن انسان کیسے روگے پھر نیچرل ہے ایک چیز ہے میں محروم ہوں میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ فطری ہے کہ کیا کریں دیکھیں اگر کوئی یہ کہے کہ زنا پیدا ہی کیوں ہوا کہ میں زنا کر بیٹھا شراب کیوں پیدا کی گئی کہ میں نے شراب پی لی کہ سور کیوں پیدا کیا گیا کہ سور دلیل نہیں ہے تو یہ دلیل نہیں ہے یہ تو اللہ تعالی نے مختلف چیزیں ہمارے امتحان اور آزمائش کے لئے رکھی ہیں فطرت تو ہے یہ ایسی کہ وہ خرابی کو قبول کر لیتی ہے بعد اوقات کمال یہ ہے کہ فطرت پر غالب آنا سیکھیں اور اسے بالکل شریعت کے تابع کر لیں اب اگر یہ چیزیں نہ ہوتی ہیں تو پھر آپ کا میرا کمال کیا ہوتا بتائیں پھر تو کچھ بھی کمال نہیں پھر تو فرشتوں کی طرح معصوم انہیل خطا ہو گئے پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہے کمال ہمارا یہ ہے کہ انسان کے ساتھ نفس بھی ہے شیطان بھی ہے انہوں نے انبیاء علم السلام کی تعلیمات بھی ہیں اور پھر وہ اپنی عقل کے بھروسے پر اور یہ تمام چیزیں تعلیمات سے فائدہ حاصل کر کے نفس و شیطان کو مغلوب کرتا ہے تبی تو باکمال بنایا میرے ایک بہت اچھے دوست ہے مولانا رئیسی صاحب محفل مرتضا کے پیش امام وہ بہت مسجد کے وہ فرمائے کرتے تھے کہ ایک بزرگ نے کسی جونئر اسکولر کو یہ کہا کہ تمہارے اندر اخلاق نہیں ہے اب بزرگ تو ظاہرے اس طرح سے نصیت کرتے ہیں کہ تمہارے اندر اخلاق نہیں ہے تو انہوں نے کہا حضرت میرے اندر اخلاق نہیں ہے میں نے تو اخلاق پر کتاب لکھی ہے تو انہوں نے کہا میں نے یہ نہیں کہا کہ تم اخلاق جانتے نہیں ہو میں یہ کہہ رہا ہوں تو ہمارے اندر اپنا ہے تو جاننا اور ہے ماننا اور ہے صحیح بہت نمازدشا ایک بریک کے بعد دوارہ حاضر ہوتا ہے